رب العالمین سے آپ کے علم عمر و رحم کے اندر ورکت کی دعا ہوتے ہیں ساتھی ساتھ آپ کے دس مستفید ہونے کے لئے دور و نزدیک سے تشریف فرما مرمانہ نے گرانے قبل طلبہ عزیز جو یہاں حاضر ہوئے ہیں اس مجھڑے ہوئے دیار کے اندر میں عصب اور مرحبہ کہتا ہوں کہ آپ کو شریف لائے علم حاصل کرنے کے لئے دلوں کو منور کرنے کے لئے روفی سے اپنے آپ کو منور اور تعمہ کرنے کے لئے اللہ حضورہ آرمین آپ تمام اپنے 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 سے ہر شخص کے پاس موجود ہو یہ اکتاب ہے جس کا دفع سننے کی لئے ہم یہاں شریف لائے ہیں آج اور آنے والے کل کے مختلف خوفات ہیں اس کتاب سے مستفید ہوں گے اس کے معلیم ہیں نہایتی اندرستان کی معروب اور مشہور لینی شخصیت محمد اسماعیم بن شاہ عبدالغلیم بن شاہ وعیم اللہ محمد رحمہ اللہ تعالی جن کی تاریخ پیدائش ہے بارہ رضی اللہ عنہ یارہ سو ایرانبے مجری مطابق چھ کرس اپری سترہ سو ایسری اور جو عمر عزیز کے چند سال پورے کرنے کے بعد چوٹس نیف آدھا بارہ سو چیاریس نجری مطابق چھ مئی اٹھارہ سو اٹیس ایسی میں والا پور کے میدان میں جن کرتی ہوئے جس منانی اسلام سے لڑھتے ہوئے مارکے کے اندر شہید کر دیئے گئے یہ کلمہ شہید کا لفظ آپ کے نام کے ساتھ برا ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو شہادت کے مقام پر ہو جائے یہ بطور دعا ہے نہ کی بطور خبر کیونکہ رب کریم کے علاوہ کسی کو اس کی جانکاری نہیں یہ بلا شخص شہید ہے اور بلا شخص شہید نہیں ہے کیونکہ حضی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص نہیں جو اس کی خبر دے سکے آپ کے تعلق سے یہ بات نہیں نہیں ہوگی کہ آپ نے بچپنگی سے اپنے بھر کے اندر دوکھی رہیلی خرانہ تھا علم آپ نے حاصل کی اور آٹھ سال کے عمر میں آپ حافظ فرحان ہوئے دس سال کے عمر میں والد مطرم سے والد مطرم کا سایہ آپ کے سر سے ہو گیا اور چچا عبدالقادر کے زیرے تربیت آپ آئے انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت میں کسی طرح کی کوئی تعمیل نہیں کیا الحمدللہ تعلیم و تربیت کا یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تقلیم سولہ سترہ سال عمر میں مرغوجہ جو بھی تعلیم تھی اس سے پورے دور پر بارک لئے اور ہر طرح سے اللہ حضور آرمین نے آپ کو مختلف کرے کہ حلوم و قرآن سے نوازہ ساتھ ساتھی یہ بات بھی بہت ہی اہم ہے کہ اس کا محمری میں حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ ہے آپ ایک بڑے عالم دین اور تیس ہزار حدیثوں کے بھی آپ حافظ تھے تیس ہزار حدیثیں آپ کو عزبار دی بارہ سو چونتیس جریف مطابق ٹھارہ سو انیس ایسیوی میں آپ کی ملاقات ایک عظیم شخصیت سے ہوتی ہے سید احمد بنیویران بریلوی دونوں کے درمیان بہت سی دینی امورت اور برطبوں کے ساتھ ساتھ قدم بڑھانے کیلئے بھی بہت ساری چیزیں درمیان میں آئیں آپ کی شخصیت اس کموری کے اندر لوگوں کے درمیان اس طرح قدمیت کی حامل ہوئی اور لوگوں کے درمیان اپیدے کے مسائل کھل کر کے اس طرح سے لوگوں کے درمیان بیان کرنے لگے کہ وہ چیزیں جو بند کمروں کے اندر بری مشکل کے ساتھ کی جائے سبتی تھی مولانا حضر کرام آزمی زبان میں وہ جانو مرسید کی سیونیوں پر ان کا ہندارہ ہش گیا اندوستان کے پناروں سے بھی گزر کر نہیں مالوک کہاں کہاں تک اس کے چرچے اور افثانے پھیل گئے جن باتوں کے ٹہنے کی بڑوں بڑوں کو بند خجروں کے اندر بھی تاب نہ تھی وہ اب سر بازار کی جا رہی تھی اور ہو رہی تھی یہ تھے تمہارے اس کتاب کے حدیم نسلیم محمد اسماعی نمیر ہروں چیزیں جو زمانے کے اندر غلط تھی غلط راستے پر چل رہی تھی انہیں دور کرنے کا حملی نمونہ پیش کرنے کے لیے ہمت اور حوصلے سے کام لیے اور آگے بڑھ کر کے وہ ساری چیزیں انجام دینے کی کوششیں کی میرے بھائیوں اور دوستوں آپ کی زندگی پوری زندگی اگر آپ پڑھیں تو دعوتوں جہاد سے پرپور ہیں چاہے آپ پہلی کے اندر آئے ہوں یا پہلی سے نکل کر سرحب بار کابی دور وہاں پہنچ کر کے جہاں آپ نے مارکوں پر مارکے کیے اس مناہ نے اسلام سے جہاد کیے یہ نے اسلام کا پرچم اور عالم بلند کیے پوری زندگی یہی عزم و ہمت پر وگنی معاملات سے خرطور ہے یہاں تکی وہ وقت پار کتاب تقیتی کی مان جو کہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں یہ کتاب پہلی مردبہ بارہ سو تیٹالیس ہی گری میں مطابق ستائیس ستائیس مارچ ستائیس مارچ ستائیس چھکویس کی اسمی میں چھکی چالیس سے پچاس ناک سے زائد تعداد میں مختصر سے عرصے کے اندر انچھک کر کروڑوں لوگوں کی بیج میں یہ نشو ہوئی اور صرف ڈھیلی ہی نہیں اور ہندوستان کے چپے چپے میں یہ کتاب پھیلی اور لوگوں نے اس سے خود کو پائدہ اُڈھایا اور وہ چیزیں جو بدعفیدگی کے چپے لوگوں کے دل و دماغ کو اچھائے لئے تھے الحمدللہ اس کتاب کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں چھکتی چلی گئی اس کتاب کے اوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ شاید اسماعیل تیروی رحمت اللہ علیہ نے تقید ایمان کی تردیب سے پہلے تورید کی افراد اور شک و بدعات کی تردیب کے لئے آیات اور حدیث جس مجموعہ کا نام رتو کی شرارت رکھتا ہے یہ بیس ہے یہ بنیاد ہے جو صاحب تطویت ایمان نے پہلے بنائی حیات اور احادیث کو اکٹھا کر کے ایک مجموعہ جس کا نام رتو کی شرارت رکھتا ہے نوار شدیق بحسان رحمہ اللہ نے ان احادیث کی تخریش کی اور اس کا نام علی دراد نے تخریش مولانا تقلیت امان رکھتا البتہ دوسرا حصہ جس کا تعلق سنت اور بدات سے تھا اس حصے کو آپ ہی کے شاگرد مولانا سلطان وردوم نے تذکیر اخوان کے نام سے اردو میں اس کا ترجمہ دیا اور وہ کتاب بھی ہمارے اور آپ کے درمیان متداول ہے اخوان کے نام سے شاب چینکنگ آئے وہیں دوسری طرف یہ بھی ہوا کہ مہلے قداد کے اندر کھلگلی بچی اور اس کتاب کے خلاف انہوں نے آوازیں بلی کی سب سے پہلا ایک راز اس کتاب کے اوپر خود مولنیو کے زمانے میں مولنیو صاحب پردادی نے کچھ لوگوں کی انگیغ پر کیا کچھ اطرح دار شاہ اسماعیل رحم اللہ نے جواب ایک خط کے اندر دیا اور یہ خط تبقیق ایمان کے عربی مسخی کے اندر موجود ہے اور بارہ سو چالیس ہجری میں اسے اللہ اسماعیل دینوی رحم اللہ علی نے اس کا جواب ایک خط کی شکل میں دیا لیکن سب سے خطرناف قسم کا معاملہ جس شخص نے اٹھایا اور لوگوں کی درمیان کافی معروف ہوئے وہ تھے مولانا فضل حق خیر آبادی اہم تری اعتراضات انہوں نے اس کتاب پر چنچن کرتے کیے اور یہ بھی معلی کے زمانے میں شائع ہوئی یہ کتاب اور انہوں نے اس کا جواب بھی دیا پر اس وقت وہ مارکہ تارزار میں مصغور نہ ہونے کی وجہ سے بہت مختصر وقت میں ایک دن کے اندر ہی اس کا جواب دیا اس لئے اس کتاب کا نام ایک روزی ایک روزی اس کتاب کا نام پڑا ہمارے سامنے میں لیا سکتے ہیں اب تک میری جانکاری کے ادوار سے اس کا سب سے بہتری نصحہ جو موجود اور متدابل ہیں وہ مولانا بودام رسول مہر کی تعلیم اور تحقیق کے ساتھ تعلیم اتنا زیادہ اہم نہیں لیکن انہوں نے جو حصول تحقیق کے اپنائے ہیں وہ حصول پڑے پیارے ہیں تحقیق کے حصول وہی ہونی چاہیے جو حصول انہوں نے اپنے کتاب کے اندر دکھتے ہیں لوگوں نے بڑی ساری چینجن کی ہے اور اس کے بڑی سارے وجوہ اور اسباب سے دکھتے ہیں مگر یہ سب چیزیں صحیح اور درست نہیں معافتت میں جو سب سے اہم تریم کتاب میری نگار سے گزری وہ ہے اکملال بیان فیتائید تفیت الیمان اکملال بیان فیتائید تفیت الیمان حصول انہوں نے محضاباتی اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگوں نے بہت ساری چیزیں اس کے ادھر لکھی مختلف بھی مسائل میں میں سرے دست چند مسائل کی طرف تشارہ کر لیتا ہوں امتنائے نظیر لوگوں نے اس کتاب کے اوپر کیے اکملال بیان فیتائید تفیت الیمان اکملال بیان فیتائید تفیت اکملال بیان فیتائید تفیت الیمان سرسری طور پر جو میں نے دیکھا اس میں حدیثیں نہیں بھی سکتی کلبتہ تیسرے باگ کے اندر مولیخ نے چند احادیث لکھر کی ہیں یہ کل پانچ حدیثیں ہیں چوتھے باگ میں کل تین حدیث ہیں پانچویں باگ میں کل پانچ حدیث ہیں اور چھتھے باگ میں کل چھے حدیث ہیں ساتھے باگ میں کل 27 حدیث ہیں ٹوٹل چھہالیس احادیث یہ بنتی ہیں البتہ کتاب کا جو ہر بھی برجمہ مغیرد شیف و دباہید عالمانی رہیم اور اللہ شیف و جانے آسر رہیہ نے کیا اس کے اندر وہاں نے 45 حدیث کا تذکرہ کیا پر جب میں نے اس کا شمار کیا تو 45 کے بجائے 46 حدیث اس کے اندر ملے گی اور یہ 46 حدیث کی پرسین میرے پاس موجود ہے میں نے مختصر دور پر آپ کے سامنے اشارتن ذکر کر دیا ہے مانٹر پرائیو اور دوستو یہ چند ترسری باتیں اس کتاب کے حوالے سے جو کی میں نے مناسب خیال کیا آپ کے سامنے سے کیا ضرورت تھی کہ اس کتاب کی حضارت اور اس کی تشریف محلق جیسا با سلاحیت بڑے بدوقامت کی شخصیت تشریف لائن اور صحیح طور پر اس کی تشریف اور توضیح کریں تاکہ نو نحال آنائیں تربتے گئیں اس سے زیادہ سے زیادہ مستقید ہو سکیں میری قرآن ہے حضارت الشیخ استاذ الاساطزہ شیخ حنیس و برمان آنی عمری مدنی آپ کی شخصیت ایلین کے درمیان ایسی نہیں ہے جو پابلے تحاروں کو لیکن پھر بھی سرے دست جب کتاب اور صاحبے کتاب کی مختصر سی سوالیں آپ کے سامنے زندگی تھی نہیں تو شیخ محطرم کے والے سے بھی ممممم بن حاجی عبدالعما شلیق اس نسبت سے آپ کو نظر ہو گیا ہوگا آپ آدمگر کے آپ آدمگر کے رہنے والے بلکہ آپ کا آبائی وطن موہ کر دینا اور اسی دلہ میں موہ واقع تھا بلکہ اب تو موہ مستقل ایک دلہ بن چکا ہے عمری اور مدنی کی جو آپ کی نسبت ہے وہ جامعہ دار السلام عمر آباد کی طرف نسبت کرتے ہوئے عمری اور جامعہ اسلامی مدینہ منورہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اندنی آپ کی نسبت آخری پیدائش آٹھ عدست انیس سو اکتالیس جنوبی ہند کی مصور مقام عمر آباد میں ہوئے جیسے کی کتاب کے معلی علمی سلسلے سے علمی خانوادے سے جوئے گئے تھے خاندانے ولی اللہ ایسی ہی آپ کی شخصیت تھی علمی خانوادے ہی سے جوئے ہوئی آگے اس خانوادے میں مشہور تھی شخصیت مولانا محمد بن رحم اللہ کی ہے جو شدید کی منصب پر جانیہ دار السلام مرآباد کے لرد ایک عرصہ تک قائم رہے اور صحیح ہیں وہ غیرہ وہاں پڑھاتے اور یہی شکریس دسمبر 1951 کو رنہ کو پڑھاتے ہوگی ہمرا آباد کے اندر تاریم حاصل کرنے کے بعد وہ ہی پر بحیثیت مدبس رہے بلکہ وہاں بحیثیت جن میں دارانا بلکہ چلیدی کام جانیہ دار السلام کے اندر آپ نے کیا اور اس کی ترکتی کے اصباب میں سے ایک عدیم سبب ہوئی نائیب 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 کا عوردہ آپ کے والد مدرم مولانا دست سبحان کا جانیہ دست سلام عورباد بلکہ آپ کے بہت سارے اولاد میں وزیر تشیب آج کے ہمارے ممارے خصوصی مولانا عہیس ورمان محلوم ہوئی ہیں آپ ہیں اور الحمدلللہ امیس سے حق کوئی لائیت بہت آپ کی تو تعلیم ہیں اقتدائی تعلیم کمراباد ہی کے اندر ہوئی اور وہاں رہتے ہوئے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے حضو ورم سے اقتدائی سے لے کرتے حضی لگتر ہمیشہ اول پوزیشن سے کامینا ہو تی ہیں ورکہ آپ نے عبدالللللہ رمہ کا کوس بھی نمبرہ سے کیا اور پہلے نرام کے مستق قرار پائے براغت کے بعد 1961 سے 1962 تک جمالیہ عربی کالیج میں عربی زبان عدد کی تعلیم کے لئے داخل داخل اور وہاں سے بھی آپ نے خود خود استفاد دیا اور کچھ آنسے کے بعد اللہ حق عربیل نے آپ کو موقع دیا اور جانیہ اسلامیہ مدینہ تییوہ میں انیسو سرسکت دیسیر نے آپ داخل امدان داخلی کی مدور اندی اور اس وقت آپ وہاں شریف لے گئے اور چند سالوں در مدینہ تییبہ کے اندر آپ کا قیام رہا اور دو عظیم قلیات سے آپ نے دو بڑی دیگریاں آپ نے حاصل کی قلیت داروا اور قلیت شریع یہ اور کی دیازی نمبر آس سے اللہ قرآن موضی کمیانی کی عطا دو آپ کی مشہور رسائط اکرام میں آپ کے والد مہترم کے اگراء مولانا قلو عید رحمانی مولانا شاکر نائد اور مولانا سید عبد قبیر رحمانی مولانا قربیان عمد رحمانی وغیر اندیس اقابل اندیس فرساطی نیجر موپن ہے مدینہ ملوورہ کے اندر شاکر مہتر امیل شنطی کی مولانا قلو عقبار عصر حرمانی شاکر ممد بخری شامی اور ان جیسے اور دیگر اسید اکرام ہیں تدریسی اور دارتی اختمار بھی آپ کے بہشمار ہیں اور آپ نے مقامی تو پر دی اور مقامی خیلعہ ہندوستان کے ستے پر بھی آپ نے یہ دمیداری پوری امانت اور پوری جدیو جہد کے ساتھ آپ نے اسے ملوور عباد کے اندر یہ بڑے اہم دینی علمی مراقص ہیں دینی اور رلوں کی سلسلے کی نشو اشاعت میں لگے رہے اور ایک لمبے عرصے تک سے آپ وامشتہ رہے آپ کے ذریعے سے اللہ نے بہت پسیر تعداد میں ترب علم کو مستفی فرمایا یہ بہت کچھ نصیبی کی بات ہے کہ آپ جس بیش کے اندر رہے اس میں قابی آپ کے شاگردوں آپ کے شاگردوں میں بھی بہت لائے بائی قسم کے شاگرد الحمدللہ اندوستان کے پیمانے ہی پر نہیں بلکہ عالمی اسلام کے پیمانے پر یہ مشہور ہوئے اور لوگ ان کے علوم سے اور ان کی دعوتوں سے الحمدللہ خور خور استفادہ کی داکٹر نہرہ موقع ہم سب کو آتا فرمایا کہ ہم بھی آپ کے سامنے دیٹھ سکیں اور کچھ دیر یا کچھ دنوں تر آپ کے علوم سے استفادہ کر سکیں ان ہم سب کو اچھ طور پر ان دنوں سے استفادہ کرنے کی تو اتا کرنے اور سسید لوگ سے مجھ بنائیں ان اچھے ملکو 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 موسیقی 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 اور ساتھی زین مرکز سردبائی عجیز اور ایم کے شاہیتین اکوان میرے لیے بڑی ساتھ ان کی گاہت ہے کللہ رو پلیسے پہ مجھے آج آپ کے سامنے حاضر ہو کر کسی کتاب کو پڑھنے کا محقاتی ہے ڈاکٹر صاحب سے پہلی ملاقات میری پونا میں ہوئی تھی کہ پروگرام میں مرے ڈاکٹر صاحب شے پوزے زمیر ہے پہلا داروں کو ہاں باکٹر صاحب سالو کی داروں دوسری مردے میں کا خیبن سال پر پہلے مور دیگری مینگلوگ کے پاس مینگلوگ کے پاس نکتے کا ہے مینگلوگ دیگری مہم مجھد تکوہ اس میں جو کہتے ہیں سمر اسلامی دیم اس میں موقع ملا ڈاکٹر صاحب سے سال ملے پہلے کا اگرچہ کمجھے اس کے دنوں سے استیبادے کا موقع نہیں ملا کچھ پروگرام ایسا تھا کہ میرا جا پروگرام کر ڈاکٹر صاحب سے دوسری مصنو کی یا ان کا چپر اگر آمتا تو میری کوئی 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 کی اس لئے ان سے کوئی استیبادے کا موقع مجھے نہیں ہوئے سمرنا پہ مرکس الامان بل بخاری کو دیت میں کی اللہ نے وہ خائش آج بوری دیم اس لئے مجھے زیادہ خوشی ہی ہے ڈاکٹر صاحب نے کتاب کے مولیب کا بھی تاروخ کرا دیا کتاب کے باتوں کا بھی ایک تاروخ کرا دیا اور مجھے سے نا چیز کا بھی آپ کو نے اور زیادہ موبالہ نے ایک ایسا کاروخ کرایا مجھے شرمین دے گی اس پر لوگ جب کہیں کہ سب اتنے پڑے آدمی ہیں تو دوا کو ایسی رکھنے کے سب بہت بڑی باتیں ملیوں بات بیسی نہیں ہے میں اس لائے نہیں ہوں ایک زمانہ ہوتے آئے ترکتی اور آگے پڑھنے کا وہ زمانہ ختم ہو جاتا چالیس اور پچاس کے گرمیاں اس وقت کاروخ کرا دیئے سب کو اور زیادہ سے زیادہ سب کی ارشت سالتا آدمی کندر لینے کی دیرے کی سلائے پڑھنے کی پڑھتا بھی ہے پڑھاتا بھی ہے سیٹھتا بھی ہے سکھاتا بھی ہے ارشت سال کے بعد زمان کا زمانہ شروع ہو جاتا نہ پڑھا جاتا نہ پڑھایا جاتا پڑھا سونا جاتا پسکتا ہوتا اسی مرحلے میں میں بھی پہنچ چکا ہوں در سال نے آپ کو بتا جیا کہ میری تاریخ ہے پیدایش انیس سو اپتالیس کی ہے اس حساب سے اس حساب سے مرحلے ہو اٹھتر سال ہوگی اسی تاریخ پہنچ گیا اللہ پیروہ آپ کے ساتھ اور ساپ کو علی میں شہدت کے ساتھ ہمارا آپ کو فرمائے ہمارا آپ کو بھی پہنچ گیا میں جب وہ یہاں آسل کا بات پہتھا تو کچھ دیکھا کچھ پھول پھول کا اعتزام تو میں نے کہا دو دن نکا کو ضرور ہو گیا سوچکم یہ اپنیکہ تو ہوگا سوچکم یہ اپنیکہ تو ہوگا مجھے کے انہوں پر پھول پھول پھولواری اس طرح کی چیزوں کا اتھیمام ہوتا ہے اور جلسوں کے لازل پر ہوتا ہے شادیہ بہت ہوتی ہے آپ نے سنا ہوگا سوال جوoup خود ہوتا ہے تو سب سکتر شادیہ ہوتی ہے اورنے کے بعد عزولوں کو دیکھ کر آؤ چلے میں نکا یک یکھے چار مینے کا چلہ چلے میں نکارا ہمارا بھی لے جاتے گے میرا کہا ہمارا کے اندرسہ ہے وہ سبتہ کسی کی شادیوہ تو ہمارا شادیوہ دی نہیں لیکن اسی ہی کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں وہ نظروں کے لئے زینت بھی ہو جاتا ہے اگر مخارن کو دیکھتے کہ اچھا یہ تو کھولو کھتے خاتر ہیں اتائی کہ اکھنو سکون و اتمینان ہو جائے ابھی مخارن کے باتوں سے یہ نچاد ہو جاتا ہے تو نکھائیں جب ادردنے لگتی ہیں آپ کے سامنے ایک پھول لگ دیا گیا ہے اگر چاہے وہ مسنوی پھول ہے کوئی اپنے خیلے کہ جس کے انتر پھول کو اطرق دا چکی ہو تو پھول کو دیکھ کر آپ دل بہلا لیں اللہ نے مجھے بھی موقع دیا مہین پہ تین حاصل کرنے کے لیے ہمارے زیادہ بھی بڑے عالم تھے میاں صاحب کے راموکل آجے کے آخری شاہددوں میں سے آخری تھے امرا بات کے اور وہی آپ اگلیس کے بھرائی زمجان دیتے ہیں وہی اللہ کو پیارے ہوگے وہی آپ کے مبرے شریف کی ہے مہلی صاحب راموکل آجے مدر سے وہ پڑے جام گے پھر وہی مکستان مکر رہو گے کہ ساکر ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا یہ ساری چیزیں اللہ نے مجھے مہتا دیا ہم چھ بھائی چھ کے چھ وہ ہمارے مہلی صاحب نے ہے جہاں میں دارو سلام مبرا بات کے پڑھا سالانکہ ہمیں سیئے کاک سے خائش تھی کمیرے سے پڑے داکٹر بنے ایسے خائش تھی لیکن ہمارے مہلی صاحب نے اس کو پرداشت نہیں کیا ہم چھ کے چھ بھائیوں کو بھی جہاں میں دارو سلام نے جا پہی کیا اور سب چھ کے چھ کے چھت پھنا کھا سب آرے ہوئے تین کو اللہ کالنے مدینے میں چالی محسین کرنے کی سعادت دی محسین کرنے کیا میں سے مہلی ہیں پیرو میرے دو چھوٹے بھائیں تینوں کے اللہ کو پیارے ہو گئے اور دوسرے ہو گئے چھے میں تینوں نے جہاں میں اسلامی ان کے تعلیم خب سے ہی گئی کبھی ایسا ہوتا ہے تو شاگردوں سے پہچان آ جاتا کبھی شاگرد شاگردوں سے پہچان آ چاہتا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاگر سے زیادہ قابل ہوتے ہیں تو اوستاز کو بہر محسوس ہوتا ہے میں نے کہا کہا کہ اوستاز ہوگی میں علیکم اس سے بہت قابل ہوتے ہیں میرے شاگر لیکن ان کی قابلیت میری لئے باعث اپتر ہے کہ ان سے اکتی ساب ہو گیا میرا اس سے بھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کچھ نام دنائے اگر میں کہوں کہ میرے شاگروں میں مولی عبدالباری طرف اللہ ہے وان صاحب برشے زفرل حسن ہے وان صاحب ہمارے عبدالصرارب صاحب ہے قولی اصورالی ہے قولی اصورالی ہے قولی اصورالی ہے اتنے لوگ ہیں ان کی وجہ سے مجھے ہی زد ملتی اتنے قابل ہیں شاگروں میں وہ میرے پاس پڑھتے ہیں تو کبھی شاگروں کے زیرے مستاس کی حصت اتنے لوگوں کے زیرے شاگروں کی حصت ہوتی تو مستاس بہت قابل ہوتا ہے تو کہتے ہیں اتنا کا شاگروں ان کے شاگر ہیں تو مستاس کی قسمت یا اس کی قابلیت سے لوگوں کو مروب کرنے کے لیے مستاس کی صرف مستاس کی میں پڑھئے قسم میں سے میرے شاگروں اتنے ہیں ماشاء اللہ اسی لئے میں اتنے شاگروں سے کہتا ربا کلمی جن باپا مستاس بہت سارے شاگروں سے جو یوں درجے مستاس سے بڑھ جاتے ہیں وہ یہاں ہمارا بھی ہے ماشاء اللہ ہمارا شاگر ایسے ایسے ہیں کبھی مجھے کو زورت پہ شاگروں سے میں امسے رجوع کرتا ہوں بہت اس کا مطلب ترہ باتا ہے اس کا مطلب ترہ باتا ہے اس کا مطلب ہے باپ کو کش مالو ہو الحمدر اللہ مجھے پوشی ہوتی ہے حقیقت میں یہ کہ شاگروں کو استاس سے پوچھ کے کہ استاس اور شاگر سے سارے پوچھ کے جو پوشی ہوتی ہے وہ اور ایسے پوچھ کے اوٹے پوشی نہیں ہو یہ ایسے ہوتا دوسری بات یہ بھی ہوتے ہی ہے پوچھے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھوڑوں کو دیکھنے کے خائش ہوتی ہے آپ نے دیکھا صحابی تابیوی 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 ایسا سلسل آتا ہے صحابی کسٹوں کہتے ہیں وہ شخصیت کہ اسلام کی حالت میں نبیو کریم صلی اللہ ایسے لوگ کو دیکھاو یا سنا ہو اور اسلام کی حالت کو اس کے اپاتھی ہو تو مانو آتے دیکھنا سننا دی ایک صادت ہے تابیوی کسٹوں کہتے ہیں ایسے کو کہتے ہیں تو ایمان کی حالت میں اسلام کی حالت میں صحابی کو دیکھاو یا سنا ہو اور اسی ایمان کی حالت کو اس کا انتقال ہوا ہو تو جو لوگ کوڑے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لئے بھی کبھی کلتے ہیں لگ آتے ہیں تو ان کو دیکھنے نہ رکھا ہوا ایسے یہ کیا ہے تو مشاہدہ دیکھنا بھی ایک شرم پر سمجھتا کہ صاحب یہ کتاب تے زیادہ شاہ و علی اللہ مہتیش تیلوی رحمت اللہ شاہ و علی اللہ ان کی جگہ ان کا مدر سا دینے کتے پین کے لئے میں دہلی گیا تھا مہدیاں ایک مولا کا نام ہے وہ مہدیاں وہاں جا کے دیکھا وہاں یوں سمجھئے یہ جو مرکس و امامل بخاری ہے نا اسی پر آتی زمین ہے اسی طرح سے مابولی امارت ہے ایک شاہدار بھی نہیں وہ مابولی امارت ہے بل لوگ ایسی تھے آسرے قدیمہ چیز کو کرتے ہیں نا ان کو باپی رکھنے کے لئے پوشش کرتے ہیں یہاں کو اس طرح کی بھاکر مباہت کی کیجے نہیں ہونا چاہے نیفیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزواج یونکہ راکھیں جو بھڑتے ہیں مجید سے مکسید میں سمجھتا ہوں اتنی جگہ میں اکریباً آٹھ گھر رہے ہوگے جو ہم اس مجید اندروں نے اسی میں بڑھے ہیں نا اتنے ہیسے میں چھے یا آٹھ گھر چھوٹے چھوٹے گھر بھی چھوٹے دیوار بھی نہیں خجور کے درق پر آتے تھے اس میں بس وہی سمجھے پڑھا تھے چھوٹے مکام میاں بیوی کے لیے اللہ کے پیارے رسول کے لیے اور آپ کی پاک بیوی کے وہی ان کا سب کچھ تھا اور شروع زمانے کے اندر آپ جانتے ہیں کس تھی جا گھر میں نہیں کرتے تھے باہر جا کر کرتے تھے اتنے سیجھے ساتھے مکام چھوٹے چھوٹے مکام اکر ملکہ مروان کا زمانہ غالی بن تھا مکشید کی توسی کے لیے اس نے سوچا یہ مکام بیرا کے وہاں مکشید بنا دی جائے مکشید کی توسی کر دی جائے ساری دن میں مسیب رحمت اللہ علی نے کہا ہرگیز نہیں اللہ کے رسول کی یہ مکام آتی رہے جب تک رہے مکتی اس کو ہاتھ مت لگائی دنیا کے سارے لوگ دیکھیں گے ہمارے نبی جو دنیا کے سب سے بڑی ہستی تھے شہید شاہ آلہم اگر کوئی دانا چاہے تو کہہ لیں اگر جو دابید سہینا ہو ان کے مکام میں اسے آپ مد بڑیے پاکشاہ کس کی سوٹے ہیں وہ مکام ختم کر دی کچھ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ابھی اہم وہاں سعودی وہاں کی دلزم میں ہیں جو لوگ آج عمرے کو جاتے ہیں وہ جاکر دیکھ کر آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ پیس آتا ہے یہ پیس آتا کچھ کچھ چیزیں جو باپی تھی یہاں کروازہ بھی ہے اب تکر آتے ہیں تو دیو کر بھی کچھ لوگوں کو پشی ہوتی ہے کڑوں کو اتناک کرتے ہیں ہمارے ایک آدمی ہج کر گا ہے پانسطو روپے میں پانسطو روپے میں جمانے میں ہج کر گا ہے پاکشاہ ہوتا تھا جاکے آئے جب وہ آئے مدراز کو کھا مدیان میں جاتے شاہ بھائیو یا مہتیس ربت اللہ ان کے آگنے گیٹوں کی اور بہتوں کے پانسطو رہے اور اسی اور پھر دوسریوں کی مجید کا یہ وصہ جو بھی مدرسہ بھی چھتا ہے اور دوسرا مدرسے رحمانی ایک اپنے حضیر مدرسہ کا دلی کا اس کو بھی جا کر دیکھیں جہاں اس طرح کی شبیف میرنوڑیائی سکول کے نام سے اس کو یہ چلتا ہے وہ شاہر تھوڑا سا ایک آل پاکیت آپ کے ساتھ کوئی چیز پاکی لیتا ہے سوڑا دیکھنے کے لیے انہوں کو ادھر ادھر جاتے ہیں سنتے ہیں پھر وہ پڑا بھی جاتا ہے لیا بھی جاتا ہے پڑا جاتا ہے جیسے کوئی کتاب پڑھ کے یہ مجید میں دو مجید کوئی پتاک کرتی ہے آن ساہی کتاب میں نے آپ کو پڑھائی یہ شاہر عربوں میں اس وقت دہت زیادہ ہے دنیا بھر سے کون آتے رہتے ہیں سماتے ہیں مسلم پڑھنا چاہتے ہیں ہم سب بخاری پڑھنا چاہتے ہیں رہے کہاں کوئی پلستین میں کوئی لیبیا میں اور کوئی سیریہ میں کوئی لیراک میں وہاں سب بھون آتے رہتے ہیں پھر میں کئیسے پڑھاؤں گا آپ کو ہمیں آپ کو ادھاک دے دیجئے ہمیں سوٹک پڑھ دیتے ہیں پس پڑھ 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 پڑھتے رہتے ہیں میں نے کبھی اس کی جہزت دیکھی اور کبھی اس کی پڑھ کر سنایا ہے لیکن تھا یہ ریوان مہتی سن جو ہے کبھی پڑھ کر سنا دے تھے یا پڑھا کر سنتے تھے دونوں چیزیں ہوتی تھیں کبھی حدث آنا تھا کبھی اکھر آنا تھا دونوں کا یہ ہوتا ہے یا زہین کا شوق ہونا یہ کسی بھی قوم کی رکھی اور کسی بھی قوم کی بقا اور تحقوص کا پڑھا زہریار این کا شوق جس امت سے قتم ہو جائے وہاں پھرا بات جڑ پکڑ لیتی این میں اپسط ہو جاتا آپ کندرہ رہیم کا شوق پڑھ کے مجھے یاد آیا کہ وہاں پی جس نو جوانوں کے اندر رہیم کے آسے کرنے کا شوق ہو اس باہم کی ترپی اور اس باہم کی آگے پڑھنے کی علامت اگر اس رہیم کا شوق باتا مجھے آمان کا شوق جیاد وہ سوکھیوں کے علامت رہیم سے ان کو کوئی باسیتہ نہیں صرف آمان کا شوق هو اگر وہ 30 پسٹ 30 پسٹ اور سوکب ہوں وہاں پر رہاں جو壯 رہاں کہ لوگ کے ساتھ اہم ہوا کے اور 率 کہ وہاں پر رہاں تاراً atrese کہ اللہ وہاں ریل کو اہز زیادہ تھا، عمل بہت کم تھا۔ ریسال یو تندر، ریل کم تھا، عمل بہت تھا۔ اور رہبان یہ کہتا دا ہوگا، ماں کا تب نیا علیہ ملک دیوان رکھتا ہوگا۔ دس بولے کے لئے کہا جا تو بیس کریں گے، بیسال۔ اور یہودیوں کا یہ تھا کہ دس بولے کے لئے کہیں گے، تو چار کریں گے، تین کریں گے۔ اسی لئے ہوسا علیہ السلام نے ہمارے میں بیسے کہا تھا میں اپنے امت کو آسما لیوں گا۔ پچاس وقت کی نماز اپنے امت نہیں پڑے گی، آپ جا کر اللہ سے کم کرائیں گے۔ یہاں دیکھتے پانچ بات ہو جب تھی کہا، موسیٰ علیہ السلام نے جائی۔ اور کم کرائیں گے۔ آپ آسما چکے کہ یہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام۔ جتنا بولے اس کا عادہ بھی جیتے۔ اللہ کا رسول اللہ نے کہا دیا کہ پانچ ہیں، ان کا سباب پچاس کا ملے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی کھاتا تو شاید نہیں پڑ۔ اللہ کا موسیٰ علیہ السلام کا مجھتی ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ السلام نماز کا سباب لگ دے گا۔ پچاس نماز کا سباب ملے گا۔ اس امت کو پچاس نماز کا توقع دے دے کر دے سباب۔ پچاس نماز دے کر دے۔ تو اسے ہوتا ہے کہ آپ کے لئے پہ شوق کو دے کر دور دور ساتھ آتے ہیں۔ اس طرح کہیں کہ مجھلے سے آئے ہوتی ہیں۔ اور لوگ اسے اسٹھیپادہ کرتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس طرح اس باتیں تو دھوت ہیں۔ لیکن میں اپنی باتیں کتھی کہوں۔ آپ کو بھی اتاپ شروع کرنے کا اتزار ہوگا۔ ہوتا ہونا چاہیے۔ کتاب کرنے کے لئے ہونا چاہیے۔ تاپنے اپنے اپنے دھیمان۔ دھیمان کو خوب اتا کرنے والی کتاب ہے۔ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے سوئیوں کے غلط کو نہیں مانتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کلا مازہ درہم کو لانے کے تعلق پر چھوٹتے تھے لیکن ہمیں کئی پڑھنے کے لئے نہیں ملے۔ ان کے جو والد تھے وہاں رابر کلاب، وہاں مفیتی، حق پکے گریری اور سوپی۔ دنیا میں وہ کونے دو آدمی کو مسلمان سمجھ دے تھے۔ دنیا میں۔ ایک تو وہ خود، ایک مسلمان۔ اور آدھا مسلمان یا آدھی مسلمان ان کے بیری کو سمجھ دے تھے۔ اور باؤ مسلمان سمجھ دے تھے احمد رضا خواہ ساں۔ لیکن ہی کونے دو مسلمانیں دنیاں اور کوئی نہیں۔ یہ سب آلی، سوپی اور روز، اب توشتہ ہوئیوں پڑھیں۔ انہوں نے آپ کو ہائیں بنا دیا۔ انہوں نے آپ کو ہائیں بنا دیا۔ تبدی ایتو لیمان لیمان کو کمرا کرنے والی کتاب تبدی ایتو لیمان صدری لیمان کو کمرا کرنے والی کتاب انہوں نے اس کا نام رکھ دیا بنا دیا کتاب تبدی ایتو لیمان تو یہ پسکتا شاہید کہتے ہیں والا بٹوں کی شہدت بھی وہ جس تنوار پہ استعمال کیے اس کی تصمیر بہنے دیکھیں اور ان کے ابر کہاں والا بٹوں اس کی مدر کی تصمیر بھی بہنے دیکھیں بہت ساری چیز ہیں اور جس جو پرتا پہتے تھے وہ پرتے کی تصمیر بھی بہنے دیکھیں یہ جیاد میں تو یہیں گھولیاں لگیں کہ ان کا مورا پرتا چھلی ہو گیا جسے پچھا لگے یہ اولی کو بھی ان کو چھوٹا ہے وہ کہتے تھے فخر سے یہ اولی اشادت ہے اشادت اولی ہے اشادت اولی ہم کہتے ہیں وہ فخر سے کہتے تھے تو بھی اشادت ہے اور اس سے ان کی چیزیں میں نے دیکھیں کی اتنی عزیر مستی کی ضرورتی فرحان اللہ نے بہت سے پرسک روازہ بہت سے لوگوں کسلا ہوئی ان کے دلکھے ہیں ان کے دلکھے ہیں ان کے دلکھے ہیں جیسا کہ مولانا اپنے کلابہ سارت رہما کلالے لکھتے ہیں جو میں کہتے ہیں کہ جعب میں منجید اتنی وڈی ہونے پرانا یہ پچاپیر بڑھ جاتی ہے معلوم ہوتا تھا کہ جو مہنے یہ اتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں جو ایک آواز سننے پر اب غب آس کرتے تھے جمعے کے دن اور شاید منگل کے دن وہ آواز ہوتا تھا جامعی مجید میں ہوتا تھا علماء ایسو کا زمانہ تھا علماء ایسو کا زمانہ تھا تازیہ رکھا جاتا تھا جامعی مجید میں اور وہ دس مہرم کو نکالا جاتا تھا تازیہ اس کو عوض کا دھوا دیں گے پھلا کرتے ہیں نا پاک لوگ سمجھے پتہ نہیں ایسے لوگ ایک اٹھا کے لاتے ہیں اس کو دور سہی دیکھے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اتنی پاس سویس وقت اسمائل رحمتو لالی بھیتے محمد اسمائل شوہید لحمتو لالے وہ کھڑے نہیں ہوں پرند موگل دربان مرشی کا ایٹ ہوگی کہ تازیہ شریف کدھا گیلا رہے ہیں گستان اسمائل کھڑا نہیں ہوا اس کے تو سزا بس عقل کر دینا ہے آئیسے سزا تلپیس کی بھلایا گیا در بار میں بھرار اٹھا کے لئے گے وہ دیس پاہ شوہید لگ رحمتو لالے جا کے پوچھا کیا بات پہ کہا کہ تازیہ شریف اٹھا کر لائے پس یہ کھڑے نہیں ہوئے کیا جاں دھا کر لائے آپ کوئی نہیں کریں کہ تازیہ موقتر سے تو مقاتر سے کیا جواب دیکھتے تو یہ دیہا کے بہت دور سے آئے دیہا کے بہت دور سے آئے تھا تو چکتا ہریان آگار اس سے پہ آئے تھا دور دور سے چلتا آئے تھے تھے چلتا آئے تھے چلتا آئے تھے تو زمانہ کا خیر اور برکت کا اور سا آپ وہ شب کی سہتے پہچھے رہ گی تھی اب تو کوئی ہر کے اندر کھٹ تو لوگوں کشیز کر رہے ہیں پیشتین جا جانے کے لیے تو بھی لڑوڑا چلیں پھلا کے لیے تو بھی لڑوڑا چلیں اب چلتا بھی کوئی چلتا آئے تو باؤں چلیں کے لیے تھے اب اس کو چھوڑ کے 2 ڈڈڈڈ 2 ڈڈڈڈ 2 ڈڈڈڈ کو چھوڑ کے 2 ڈڈڈڈ پر لوگ سواڑی کرنے لگے سب بھی مار یہ وہ رہتے ہیں تو اس نے آئے کے پہنچا اس پر کم آز ختم ہو گیا بیاد کرنے کے عواز کرنے کے بلکی کا کہا ہاں ہم اتنی دور سے آیا سننے کے لیے اتنی دیر سے پہنچا کہا ہاں 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 اس یہ ایک آدمی کو بولی آتے ہیں وہی ملکی میں پیٹھائے ہیں اور پوری تمرین دورت یہ ایک آدمی اللہ 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 اگر تمہارے ذریعے یہ ایک آدمی کی بھی ہدایت ہو جائے کہ تمہارے نے سرک اوٹوں سے بہتر ہے وہ تصریف سامنے آئے وہ بھی ہم نے سنا کہا ہی سے ہی ان کا اندر جسپا کا اسلا اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنی مقبولیتی لوگوں کے اندر کچھا کچھ بڑا رہے ہیں اور کوئی ایک آدمی پچھے ایک اساں کو اسماعیل احمد اللہ کے سامنے میں تو اس کتاب کیسے نہیں ہیں کتاب تو نہیں ہی پہلے واستی واستی آپ کو اس کو جمع کر کے سمجھے کتاب اتنے لوگوں کیسلا ہوئی تو آج کیوں اسلا نہیں ہوتی ایک بات تو یہ کہ لوگ کتاب پڑھیں تک بھی کلیمان ان کے پاس اگر پہنچے سارے لوگوں کی ادایت پہنچ جائے گی دوسری طرف اگر پہنچ بھی جائے کتاب کوئی تک بھی کلیمان کا مسئلہ آئے گا ایمان کو غمرا کرنے والے کتاب ایجی مت پڑھو روکنے والے مولما ایرسور زمانے میں نہیں تھے بہت جو مولما تھے جو مغل دربان میں تھے مولما تھے زمانہ تھا دو چند دہگی سے یاد ہوگی تو بہت بڑے عالم اور منتی بن جاتے ہیں آج کتنے لوگوں پہ اس کتاب کے خلاب بولنے والے لکھنے والے جتنا ہم کوشش کرتے بنانے کی اس سے بہت کوشش کرتے ویسا زمانہ ہے اس لئے کتاب کا آتر خواہ پاہدہ نہیں ہو رہا ہے اور پھر بھی اچھے اچھے کتاب چھپنے لگیں اس کتاب کے اندر کچھ رس میں ایسی ہیں جو ابھی آپ کو ملتی نہیں ہیں شہروں میں شہروں میں نہیں پلتی ہیں دیا تو میں ہیپی خاص کر آپ خاندرہ میں دیکھیں گے کرنا ٹکا میں دیکھیں گے اور کچھ ٹمی لادو کے علامے میں دیکھیں گے کوئی سی رس میں آج بھی موجود ہے اگر چھپنے بہت کم ہیں لیکن ہے کتاب کی پاس رس میں سمجھنے کے لئے باتیں سمجھنے کے لئے باتانا پڑے گا کیا کرتے تھے اس کو سمجھانا پڑے گا اس لئے اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے پڑھنے کی ضرورت ہے کتاب اردو میں آپ آچری کے ساتھ اس کو ایک مجلس میں دو مجلس میں پڑھ کے ختم کر دیا سکتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی پڑھ کر این حاصل کرتا آنکھ ہوتے ذریعہ این حاصل کرتا اور کبھی آدمی کان کے ذریعہ کبھی آدمی کو آنکھ ہوتے پڑھیں ہوتا ہے یاد رہا جاتی سمبہ کی در ہے دھائے ہیں آئے ہیں آنکھ دیکھتی تھی کبھی کان کے ذریعہ سنے تھے وہ اکتاب ذہن پہ جا کے بہت جاتی بات اس لئے کہ سنتے ہوئے نمجھو زیادہ رہتی پڑھتے ہوئے کسی کو ضرور یاد ہو جاتے پڑھنے کا بھی اور سننے کا بھی ہو جاتے بھولا ناپر کلا ماہزاد رہم کلا لے دھسر ایسا پڑھتے تھے جو پڑھے ہوئی پڑھے ہوئی کوئی پوچھے کہ یہ کہاں سے تفسیر اٹھے کسیر میں بھائی طرف ہے ڈانی طرف ہے نہ بتا چھلے چھلے پڑھے ہو اسے پڑھے پڑھے ہوئے پڑھے ہوئے پڑھے ہوئے کبھی دیکھنے سے پڑھنے سے بھی ایک معاصل ہو جاتا ہے سننے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یہاں چاہے اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے تو اتنے سے پاتے ہوئیں کتاب کی تنہید کے تعلق سے شیرٹا مطرم ڈاکٹر صاحب نے بہت سارے باتیں بتا دی کہ میرے ذہن میں بھی نہیں کی وہ سب پاتے ہوئے ہیں کہ ذکر کی بہارہ کتاب بہت اہم ہے اکیدان ناہو سرین کی تنہید کے پاتے ہوئے ہیں کہ ہم کوئی پاتے ہوئے ہیں اپا اسی من اللہ نے کپرو اے انتاہی نوالبادی من دونی اولیہ انا تلا جہنواللکہ پیدنے والا اس کا بات اللہ کل ہنو نبیو کنے سرین آمالا اللہ نے ہوالا حیاتوں پیل حیاتی دنیا ساریوں پیل حیاتی دنیا کم یاک سبو ناہم یا سنوالا سنا کیا ہم یہ کلنا کہتے ہیں کیا ہم کن لوگوں کو بتائیں کیوں ہوں کام تو بہت کرتے پر سمجھتے بھی ہوں کہ خوف سواب ملے گا یہ آمالا ہے کہ کچھ بھی نہیں ملے گا اس لئے کہ ہم کافیدہ درست نہیں کافیدہ درست نہ ہو اتنی حج کر لو اتنی روزے رکھ لو سکات دے دو کچھ بھی کر لو یہ چیز بھی خبول ہوتی نا کسی کو بتائیں اپیدہ صحیح ہے اپیدہ صحیح ہے نہ ہو امال آتنی کا خبول نہیں ہوتا اس لئے اپیدہ پر بہت کتابیں لکھی گئیں عربی کندر تو بھائی شما لکھی نہیں بھائی شما لکھی نہیں بھائی شما لکھی نہیں بھائی شما لکھی نہیں شیئر محمد بن عبدالبخاب رحمتاللہ علیہ کی کتابت ٹوہید بہت پیاری کتاب اپیدہ کا جو ہی مسئلہ آتا ہے طلبہ یا ساتھیدہ کے جہن میں بھائی شہن چلے جاتا ہے ٹوہی دے علوہیت ٹوہی دے حقوبیت ٹوہی دے حقوبیت ٹوہی دے حقوبیت یہی اپیدہ کا مرکت سمجھا جاتا ہے اور یہ اپیدہ ہے بھی کفسیر کے ساتھ لیکن دونوں کتابوں کے خشوشیتیں ہیں تک میں کلیمان کی بھی کتاب اتوہن کی بھی لوگوں کے در جو بیوان اور حفاظت ہے عمل میں عمل یہی شیر اس کو انہوں نے آسانی کے ساتھ بیان کر دیا یہ کتاب آمین بھی پڑھے تو سمجھتا ہے آمین بھی سے اس کتاب کرتا ہے ہم لوگوں کو یہ کتاب دوسری جماعت جب ہم نے چھوٹے چھوٹے رہتے تھے عربی مدرسوں کی دوسری جماعت سمجھے اس پر پڑھائی جاتی تھی دوسری جماعت کتنی ہم لوگوں کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی تھی معمولی کتابشتے کی عبارت اس کی بڑی سلیس بڑی آسان عبارت ہے اگر شترپاب میں آج کی طرح کی موٹو اس کو پڑھائی گئی پر دوسری سال پہلے کی وہ دوسری طرح بھی آفتا نہیں تھی اب اس کو ذرا سا عبارت بدلنی کی یہ طرح پہ وہ کتاب ابھی اس کو عبارت نہیں ہے کسی زمانے میں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا نماز کی حالت میں اگر زدہ کا تصور آ جائے تو بہتر ہے کرلے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آئے اس کو لے کے ہم کیوں میں اتنا بے میں لگا جایا علیہ اللہ علیہ وسلم بہتہ سے بھی بہتر قرار کیا اسماعیل بہتہ سے بہتر ہے بہتہ سے بہتر ہے اسماعیل بہتر ہے اس کا چرچہ ہوتا تھا مولانا محمد علی رحمت اللہ علیہ سید عحمد بری رحمت اللہ علیہ کے شاہ گردوں میں ستھینا ان کو مدراس بھیجا جاؤ وہاں جا کر شاہ آلم خان وہ نواب دے ہشتہ دارت میں سالک میں اکنا بڑا حال رہا ہوگا تھا موسیپی اور تبل ساجی رات پر مجلس چلتی کیوں ایسا ہونا ایسا تبل بجانا ایسا موسیپ بجانا ایسے ہوتا تھا موسیپ بڑا حال رہا ہو موسیپ بڑا حال رہا ہو موسیقی موسیقی